ہاں اور میں آیت سناتا ہوں سمجھاتا ہوں اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر قُل آپ کہیں ہمیں کہنے کی اجازت ہے پیغمبر کہہ سکتے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی پیغمبر کی محبت کی راج نیاز کی باتیں ہیں ہم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں قُل میرے پیغمبر ہے آپ کہیں میں بشر ہوں ہمیں کہنے کی اجازت ہے تو میں نے کہا مولی صاحب پھر اس آیت کبھی یہی معنی کرے نا قُل ہُو اللہ trout حد میرے پیغمبر آپ کہے اللہ ایک ہے ہمیں کہنے کی اجازت ہے میں نے کہا قرآن میں گنو تو میرے خیال میں پونے چار سو کے قریب کل کا لفظ موجود ہے محلمیوں نے تو چار کل بنائے ہوئے ہیں نا قرآن میں کل پونے چار سو کے قریب کل کا لفظ موجود ہے ہر جگہ یہی مانا کرتے جاؤ ہر جگہ کہ میرے پیغمبر تو کہے ہمیں کہنے کی اجازت نہیں ہے تو یہاں بھی غلط مانا جب کیا کہ میرے پیغمبر آپ نہیں سنوا سکتے پر وہ سنتا تو آگے بھی یہی مانا کرنا پڑے گا لاتو سمیو سم آپ بہرے کو سنوا نہیں سکتے پر بہرہ ما انتا بہادل اومجی تو اندھے کو را دکھا نہیں سکتا پر اندھا را دیکھتا یہی مانا ہوگا کوئی زیادہ سے زیادہ عالم آ جائے تو وہ کیا کہتے ہیں یہاں جی اسما کی نفی ہو رہی ہے اوہ پرانا بوسیدہ اعتراض کس کی نفی ہو رہی ہے اسما کی نفی ہے سما کی نفی نہیں ہے ہم تو صاف جواب دیتے ہیں کہ دار علوم تے ہو پند فتاوہ دیکھ لو چلو اور کسی کی نہیں مانتے ہو اس کے اندر پانچ نمبر جلد ہے اس کے اندر یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ اسما کی نفی سما کی نفی کو مستلزم ہے لازم ملزوم ہے دوسرے کو لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں آج اٹک کی سرزمین پہ علماء کی موجودگی میں یہ چیلنج کر رہا ہو ان کو کہ روح زمین میں کوئی بھی تمہارا محلویہ اس چیلنج کا جواب دے کہ اسما اور سما لازم ملزوم نہیں پیغمبر سے یہ تفسیر دکھاؤ بات سمجھے گے نہیں پیغمبر سے تفسیر دکھانا تمہارا کام اور تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرنا مو مانگا انام دینا اس غریب کا کام انشاءاللہ العظیم راول پنڈی میں بھی ایک چیلنج کیا تھا اور اس کے علاوہ اور جگہوں پر بھی میں نے وہی چیلنج کیا اور آج نیا چیلنج کر رہا ہوں ایک ایک جلسہ زیادہ ہوتا جائے گا چیلنج ہمارا اب ہم انہیں کہتے ہیں کوئی تو چیلنج تم بھی کرو لیکن افسوس وہ ہم سے بیچارے پردہ کرتے ہیں ہم سے پردہ کرتے ہیں پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی وہ ہم سے کیوں پردہ کرتے ہیں اسما سما کو لازم ملزوم نہیں ایک پیغمبر کی تفسیر پیش کریں چلو اس سے نیچے آجاؤ کسی صحابی سے تفسیر پیش کریں کسی معتبر مفسر سے یہ تفسیر پیش کریں لیکن یہ کام کار نہیں سکتے ساتھی توجہ درہ میری طرف رکھیں تھوڑا سا آگے آجائے وہ یہی کہہ رہے ہیں آگے آجاؤ حضرت بیان اصل تو مولنہ خدریاد صاحب نے کرنا ہے میں نے تو صرف تھوڑی سی تمہید بنانی ہے پیغمبر کی تفسیر بھی موجود ہے کوئی نہیں کسی صحابی کی تفسیر بھی موجود ہے کوئی نہیں ہے یہ ان کی خانہ ساز تفسیر ہے بات سمجھو کہ نہیں اور جو تفسیر میں کر رہا ہوں وہ تفسیر صحابہ سے مروی ہے اور اِنَّا قَلَا تُسْمِعُ الْمَوْتَا کا مانا امی عیشہ صدیقہ مؤمنوں کی ماں حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے تو بولو پیغمبر سے جس نے قرآن سیکھا اس نے غلط مانا کیا ہے اگر امی عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مانا ہم بیان کریں تو ہمیں کہتے ہیں یہ اہلِ سنت سے خارج جائیں دیوباند سے خارج جائیں عجیب بات ہے صحابہ کی تفسیر ہم کریں تو اہلِ سنت سے خارج ہو جاتے ہیں اور اگر وہ خانہ ساز تفسیریں کریں تو دیوباند کے ٹھیکے دار بن جاتے ہیں افسوس افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان لوگوں کو اپنے حقیدے قبل تو پتہ ہی نہیں ہیں کتابوں کا مطالعہ مولویوں نے نہیں کیا اگر کتابوں کا اپنی لکھی ہوئی کتابوں کا کم از کا مطالعہ کر لیتے تو بیچاروں کو کچھ نہ کچھ اختلاف کا پتہ چل جاتا کہ اصل اختلاف کیا ہے اِنَّا قَلَاتِ عُسْمِ الْمُوتَى میں نے پیش کی اور حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر پیش کی اور چیلنج کیا کر کے جا رہا ہوں کہ اسماع اور سماع کا جو تم مطلب لیتے ہو کسی نبی سے یہ ثابت نہیں ہے کسی صحابی سے یہ بات ثابت نہیں ہے کیوں جی ہے نہیں ہے نا ساتھی سوست ہو گئے میری باتیں میرے خواہد میں سمجھ نہیں آ رہی ہیں آپ کو آ رہی ہیں نا تو پھر چسی کا جواب چسی سے بیٹھیں چسی سے جواب دیں جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو پھر میں نے پہلے کہا ہے میں خطیب نہیں ہوں میں طالب علموں سے تقرار کرتا ہوں اگر طالب علم نہ بولے تو پھر استاد کی طبیعت پہ بوجھ ہوتا ہے نا تو لہٰذا جو خطیب حضرت شاکر صاحب تشریف لا چکے ہیں تو ان کے ساتھ خطیبانہ رویہ آپ اختیار کریں لیکن میرے ساتھ ذرا دوستانہ محول میں مجھے جواب دیتے جائیں انہ کا لا تسمی الموتا کہ جی آپ سنوا نہیں سکتے پر وہ سنتا ہے تو اس کا جواب کیا ہے کہ آگے بھی یہی مانا کرو لا تسمیو سم کہ بہرے کو سنوا نہیں سکتے پر بہرہ سنتا ما انتا بہادل عمجی اندھے کو دکھا نہیں سکتے پر اندھا دیکھتا یہ مانا درست ہے غلط ہے نا مانا تو جو مانا انہوں نے کیا وہ مانا درست ہے نہیں ہے قرآن مقدس کی میرے دوستو کتنی آتے ہیں آپ کو سنائیں صحاب کاف کا واقعہ پڑھیں قرآن میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ اب آپ کے ذہن میں بھی یہ اشکال آ رہا ہوگا کہ یہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا نام تو موجود نہیں ہے ایک ترنڈا محمد پناہ کا ایک نوری تحقیق والا نیا نکلا ہے جب جس سال میں سادے سا پڑھتا تھا حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس اس وقت اس کے ساتھ میرے ایک تحریری مناظرہ ہوا تھا تو وہ اس نے کتاب دکھی تو اس کتاب کے اندر وہ لکھتا ہے کہ یہاں سے حضرت عزیر علیہ السلام مراد نہیں ہے بڑے ثبوت اس نے فراہم کی فلاہ مراد ہے جی فلاہ مراد ہے تو میں نے کہا اس بیچارے نے حضرت مولانا سر فراز خان سفدر صاحب کی کتاب ہی نہیں پڑھی اضالت الرح پڑھ لیتا اس میں یہ لفظ لکھو ہیں کہ جمہور مفسرین کا یہی عقیدہ ہے کہ یہاں سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہے یہ کن کا واقعہ ہے عزیر علیہ السلام کا سو سال تک اللہ نے موت دی کتنے سال تک سو سال سو سال میں بتاؤ کتنے انقلابات آتے ہیں دوب آئی رات آئی دن آیا بارشیں آئیں طوفان آئے کتنے انقلابات زمانے کے لیکن جب اللہ نے ان کو زندہ کیا پوچھا کتنا کہتا ہے تھوڑا سا وقت گدار رہا ہے میں نے تو کیا جس کو علم ہو کہ میں سو سال گدار کے آ رہا ہوں کیا رب کے دربار میں وہ خلاف واقعے پہ آتے بیان کر رہا ہے تیسے پتہ چلا کہ جو آدمی دنیا سے چلا جائے دنیا سے چلا جائے سننے دیکھنے والی بات ختم حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دستک دی یا سعید السلام علیکم حضرت سعید نے محسوس کیا کہ آقے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں ایس طے سے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر دستک دی پھر سلام کیا تیسری دفعہ پھر سلام کیا ہر دفعہ کے جواب میں وہ اہستہ اہستہ جواب دیتے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو واپس سعید نہیں ہے گھر میں سعید گھر میں جب واپس جانے لگے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھلا میرے ماں باپ آپ پہ قربانوں میں موجود ہوں نبی علیہ وسلم نے فرمایا جو جملہ ارشاد فرمایا بخاری شریف کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں بڑا کام کا جملہ فرمایا اے آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جواب تو دیا لم اسمعکہ میں نے آپ کو سنوایا نہیں باپ افعال ہے نا لم اسمعکہ میں نے سنوایا نہیں اب اسما کی نفی ہوئی تو آگے اسما کی نفی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی انہوں نے نہیں سنوایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا حدیث سے مسئلہ ثابت ہو گیا ایک دروازہ ہے